کوئی یوریا کسی صورت نہیں دینی کیونکہ جو پہلے اگر چالیس دنوں میں تیار ہوئی ہے تو اگلی ساٹھ دنوں میں جا کے تیار ہوگی کیونکہ دو ڈھائی انچ تک بھی جو اگے پودے ہیں وہ بھی سونا شروع کر دیتے ہیں مرجا جاتے ہیں بریق لگائیں گے حقے تو وہ چلنے میں ہی ٹائمز آیا بہت زیادہ کر دیں گے مرکے جو بیج ہے وہ نیچے مٹی میں تھوڑا سا ہو جائے جب ہم پانی لگائیں تو بیج جو ہے وہ اوپر نہ آسکے دوسرا پانی آپ نے اتنی دیر نہیں لگانا جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے اور ایک کیڑا ہوتا ہے زمین کے اندر ہی وہ ایسے ٹینل بنا کے چلتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو دوستو اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا اور پیاز والوں نے فل چڑھائیس ٹائم کی ہوئی ہے اپنیریاں لگانے پہ لیکن میں آپ کو مشورہ اسے الٹ دوں گا ذرا بات دھیان سے سن لیجئے گا جو دوست اکتوبر کے جہاں میں نے اکثر دیکھا ہوا ہے اس لئے جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے اکتوبر کے شروع سے لے کے تو نومبر کے میڈ تک آپ لوگ پنیری اس کی لگا سکتے ہیں لیکن یہ غلط ٹائمنگ ہے اکتوبر کے شروع سے نہیں اکتوبر پندرہ سے لے کے کوشش یہ کریں کہ اکتوبر کے اندر اندر آپ کی پنیری لگ جائے جو پنیریان جا کے جو نرسریاں نومبر میں لگتی ہیں ان کو جب تیار وہ ایک تو آگے سردی آ جاتی ہے اگر پچھلی پنیری چالیس دن میں تیار ہوئی ہے تو اسے جو آگے نومبر میں آپ لوگ لگائیں گے ایک تو آپ کو اس کے اوپر شاپر دے کے اس کی جرمنیشن کروانی پڑے گی اور دوسرا اس میں نقصان آپ کا یہ ہونا ہے کہ وہ لیٹ تیار ہوگی جو پہلے اگر چالیس دنوں میں تیار ہوئی ہے تو اگلی ساٹھ دنوں میں جا کے تیار ہوگی کیونکہ سردی آ جاتی ہے تو اس کی گروتھ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اس لیے اکتوبر جو ہے وہ بہترین ٹائم ہے شروع اکتوبر کے اگر آپ لگائیں گے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پتہ موسم کا شدد کا کچھ پتہ نہیں چلتا کس ٹائم پہ کتنی دھوپ پڑنی شروع اگر اس کے اوپر ایک دو دن بھی دھوپ پڑ گئی یا نا پنیری آپ کے اوپر تو اس میں سے تقریباً فیفٹی پرسنٹ جو آپ کی اگے ہوئے پودے ہیں دو ڈھائی انچ تک بھی جو اگے ہوئے پودے ہیں وہ بھی سونا شروع کر دیتے ہیں مرجا جاتے ہیں اور اس کا کوئی حال نہیں ہے اس کے لیے کوئی پیسٹری سائیڈ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے وہ بلکل رکھتا نہیں ہے اور جو پیاز کا ریڈ جو چال رہے ہیں بیج کے تو وہ تو کانوں کو ہاتھ لگو آ رہے ہیں جو ریڈ چال رہے ہیں ابھی تو نصر پوری اور سوات ون وغیرہ جو دیسی بیج ہیں یہ پندرہ سو دو ہزار روپے کلو ملتا تھا لیکن اس ٹائم ان کا ریڈ دیکھے پندرہ ہزار تک پہنچا ہوا ہے اور جو ہائیبریڈ ہیں وہ تو سترہ سیزار کراس کیے پھرتے ہیں تو اتنا بینکہ بیج لے کے اس کو بجائے اس کے اب جلدی کرنے کی کوئی اگر آپ لوگ اس کو لیڈ اکتوبر کے بعد لے کے جائیں گے تو اس کو کم ٹائم ملتا ہے پیاز بڑا نہیں ہوتا پیاز کا سائز پورا نہیں ہوتا تو اگر سائز ہی اس کا پورا نہیں ہوگا تو پھر آپ لوگ کمائی کہاں سے پروڈکشن اس کی بہت زیادہ کام ہو جاتی اس لیے کوشش یہ کریں کہ پندرہ اکتوبر سے لے کے بیس کے پاس پاس ان پانچ دنوں میں یا حد بائیس پچیس تک جو ہے نا آپ اپنی اس کی نرسری کی جو وہ کر لیں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو آپ اس کا کیاری بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ پائی دس فٹ کی کیاریاں بنا لیں پانچ فٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے کا جو ہاتھ ہے نا وہ آپ اگر ایک سائیڈ کے وٹ کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو اگر جڑی بوٹیاں کل کو جب اس کے اندر اگنی ہیں تو ہاتھ کے ساتھ آپ لوگ جڑی بوٹیوں کو نکال سکتے ہیں اگر چوڑی کیاریاں بنا لیں گے بڑی کیاریاں بنائیں گے تو اس کے اندر جا کے بیٹھنا پڑے گا پنیری کے اور اندر جا کے جب بیٹھ کے آپ لوگ جڑی بوٹیوں اس میں سے نکالیں گے تو وہ آپ کے پودوں کا نقصان کرے گا تو پانچ بھائی دس کا یہی فائدہ ہوتا ہے پانچ فٹ کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک سائیڈ سے آدھی کیاری بندہ صاف کر لیتا ہے اور دوسری سائیڈ سے بیٹھ کے آدھی کیاری ادھر سے صاف کر لیں گے تو کل کو آپ کے لیے یہ آسانی رہے گی اچھا اب اب اس کو لگانے کا جو طریقہ کار ہے ایک مرلے میں آپ نے پانچ سو گرام بیج یعنی کہ آدھا کلو بیج ایک مرلے کے ریشو سے اگر آپ ڈالیں گے تو بہترین قسم کا اگر زیادہ ڈال دیں گے تو وہ آپ کے جو پودے ہیں وہ بریک نکلیں گے بریک لگائیں گے حقے تو وہ چلنے میں ہی ٹائمز آیا بہت زیادہ کر دیں گے موٹا ہونے میں اور اگر بہت زیادہ آپ لوگ اس کو کم بیج ڈالیں گے تو اس میں نقصان یہ آپ کا ہوگا کہ اتنی زیادہ جڑی بوٹیاں پھر اگر کال کو کور کرنا پڑا شاپر سے تو وہ کیسے لیکن موٹے کا ہوتا زیادہ فائدہ ہی ہے لیکن ایک مرلے میں پانچ سو گرام بیج یہ بہترین ریشو ہے ایک مرلے میں پانچ سو گرام بیج ڈال کے اس کے اوپر آپ چاہے ریزت ڈالیں چاہے جو ملی ہوتی ہے جو جانوروں کے گوبر کا جو خوشک پاودر ہوتا ہے وہ ڈالیں لکڑی کا برادہ ڈالیں وہ یا آپ کے پاس اگر ایش ہے جو راک ہوتی ہے چاہولوں کی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت گوبر کی ملی ڈال لی ہے اوپر والی جو ہم اس کے اوپر جو ایک لیئر بچھاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے بیج جو ہے کور رہے اس کے اوگاؤں میں ایک پرسنٹ بھی اس کا کوئی نہیں ہے اس کا عمل دخل اس کا یہ ہوتا ہے کہ صرف اوپر سے ڈریکٹ بیج کو دھوپنا لگے پانچ سو گرام کو ایک مرلے میں چھٹا کر کے اس کے اوپر آپ کچھ بھی ڈال لیں جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس میں سے ڈال کے تو جو آپ نے سائیڈوں والی وٹیں بنائی ہو نہیں ہے اس تک بھار کے پورا برابر تک کر کے پانی لگا دیں فل بھار دیں اس کو میرا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ میں جب بیج کا کیاری میں چھٹا دے لاتا ہوں تو اوپر پاؤں کے ساتھ اس کی لتار کرواتا ہوں تاکہ جو بیج ہے وہ نیچے مٹی میں تھوڑا سا ہو جائے جب ہم پانی لگائیں تو بیج جو ہے وہ اوپر نہ آسکے تو یہ میں تو اس طریقے سے کرتا ہوں تو بہترین طریقہ یہ ہی ہے اسے بیج اٹھتا نہیں ہے اگر تھوڑا بہت جہاں سے پانی کیاری کے اندر جانا ہوتا ہے اس جگہ سے کوئی تھوڑا بہت نکل بھی آئے تو کوئی ایسا ایشو نہیں بنتا اس کی لتار کروائیں پاؤں کے ساتھ اس کو فل اوپر تک بھار دیں جہاں تک آپ کی ممکن ہے پانی جتنا زیادہ لگانا کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے کچھ دوست کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرا پانی جو وہ تیسرے دن لگا دیں تو تیسرے دن تو بھائی وہ چوتھے تیسرے چوتھے دن تو وہ باہر جڑ نکال لیتا ہے جب پانی لگائیں گے وہ ایک دفعہ زمین سے اٹھ جائے گا تو وہ تو سارے اس کے جو مری جائے گا یہ جو فیس بک کے اور یوٹیوب کے مشورے سن سن کرنا میرے دماغ میں دردی شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح دوسرے تیسرے دن جب آپ پانی لگائیں گے وہ تو بیج جڑ نکالا جب پانی لگائیں گے بیج ایسے پھر اوپر اٹھائے گا تو پھر دوبارہ اللہ جانے وہ جو اوپر آپ نے کچھ ڈالا ہوئے وہ اس کے اوپر جا کے ٹکتا ہے یا کہاں ٹکتا ہے اور دوبارہ اس کی جڑ چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی ہے پانی کی وجہ سے گل جاتی ہے اس کو فنگس لگ جاتی ہے بیج کی ایورج بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے دوسرا پانی آپ نے اتنی دیر نہیں لگانا جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا جو پیاز ہے وہ اتنا اتنا باہر آ چکا ہے اس کو اتنا کوئی زیادہ پیاز نہیں لگتی وہ کوئی مونجی تھوڑی ہے کہ اس کو پیاز بڑی لگی ہے اس کو دوبارہ پانی دے کے چھوڑنا ہے ایک دفعہ جب آپ نے لگانا ہے اس ٹائم پہ آپ اس کو فل کر دیں اوپر تک پانی لگا دیں اس کے بعد تو اس کو پندرہ دن تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہوتی پانی کے آپ جب مرضی اوپر سے تھوڑی سائیڈی پر کر کے دیکھیں نیچے وطر ہی وطر ہوتا ہے نمی نمی ہوتی اس لیے بھائیو اپنا نقصان نہیں کروانا بیج کو دوسرا پانی اس ٹائم پہ جا کے لگانا ہے جب آپ کا مقب پہلی پانی پہ اپنی قصر پوری کر لیں چاہے دس انچ اوپر پانی لگا لیں وہ پی جائے گی زمین اس کا کوئی نقصان نہیں ہے دوسرے پانی پہ آ کے آپ نے کوشش پہلے پانی پہ یہ کرنی کم از کم چار انچ پانی لازمی اس کو اوپر کھڑا کرنا ہے بیج کے دوسرا پانی جب یہ اگ جائے گا اس ٹائم پہ آپ نے لگانا ہے دوستو ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے جب آپ نے پہلا پانی لگا دینا ہے اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ اس میں سے پہلا پانی زمین نے پی لیا وہ چوس گیا پانی ختم ہو گیا اس ٹائم پہ کلورو پیری فاس پچاس ایمیل فی ٹینکی کے حساب سے ڈال کے تو آپ نے اس کے اوپر کیری کے اچھے سے سپری کرنی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تھریپس ہوتی ہے بیج کو کھانے والی اور ایک کیڑا ہوتا ہے زمین کے اندر ہی وہ ایسے ٹینل بنا کے چلتا ہے زمین کے اندر ہی اندر وہ اوپر زمین اوپر اٹھ جاتی وہاں سے لکیریں سی بن جاتی ہیں وہ بیج کو خراب کرتے ہیں وہ جب جڑ نکل رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ کھا جاتے ہیں یا ان کو ویسے ہی وہ سوک جاتے ہیں جن پودوں کو وہ کھاتے ہیں اگر پچاس ایمیل کلورو پیری فاس فی ٹینکی کے حساب سے سپری کی ہوگی تو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی دوسرا پانی اس طرح لگائیں اور تیسرے پانی پہ جا کے آپ اس کو کھا دے سکتے ہیں جب آپ تیسرے پانی لگائیں تو کھا د کبھی سن لیں تیسرے پانی پہ آدھا کلو خاد ڈی اے پی جو فاس فورس ہے اس کو یوریا کسی صورت نہیں دینی یوریا اگر آپ کسی بھی نرسری کو دیں گے تو وہ کچھے دنوں میں کچھی حالت میں یوریا دیں گے تو وہ جل جائے گی مرجا جائے گی گل جائے گی آپ کی پنیری یوریا نہیں دینی فاس فورس آپ اس کو دیں اور وہ اس ٹائم پہ دیں جب آپ کا تیسرا پانی لگنا ہے تیسرے پانی کے بعد آپ اس کو خاد شروع کر لیں ویسے ایک مرلے میں تیسرے پانی پہ آپ نے ایک مرلے کے اندر آدھا کلو سے لے کے ایک کلو کھا تک آپ اس کو فلاڈ کر سکتے ہیں چھٹا کرنا ہو چھٹا کر سکتے ہیں لیکن تیسرے پانی سے پہلے اگر کھا دینی ہے تو جب کیاریوں کی زمین تیار کر رہے ہیں اس وقت زمین میں ملا دیں لیکن اگر اس ٹائم پہ آپ نے نہیں دی تو پھر تیسرے پانی پہ پہلے جو دو پانی اس میں خاد بلکل نہیں ڈالنی تو بھائی یہ بہترین طریقہ یہ وہ طریقہ جو کرنا چاہیے جو میں خود کرتا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو دوگ باتیں ادھر سے پکڑی دو ادھر سے پکڑی وہ بنابنوں کے ایک ویڈیو اپنی ویڈیو کے چکر میں دوگوں کو غلط مشورے اب دوسرا پانی تیسرے دن جو بندے لگوا رہے ہیں میں حیران ہوں ان کی اکل پہ کہ کبھی انہوں نے بیج لگایا نہیں ہے ان کو الف بے نہیں پتا کہ بھی اگتا کس طرح بیجی تو جزاک اللہ جی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ